پشاور میں ریڈ زون میں داخل ہونے والے ناظمین اور کانسلر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ایف آئی آر کے مطابق دھنے کے بائیس پانچ گھنٹے قیبر روڈ بند رہا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ملزمان کے نشان دہی کر کے گرفتار کیا جائے گا پولیس کا ایسا کہنا ہے جبکہ دھنے کے بائیس پانچ گھنٹے قیبر روڈ بند رہا مظاہرین پر پولیس نے لاتھی چارج آنسو گیس شیلنگ بھی کی ویلیج اور نیبر ہڈ چیئرمنز نے وزیر ایلا ہاؤس کے جانے پیش قدمی کی ہے پشاور میں ریڈ زون میں داخل ہونے والے ناظمین اور کانسلر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ایف آئی آر کے مطابق دھنے کے بائیس پانچ گھنٹے قیبر روڈ بند رہا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ملزمان کے نشان دہی کر کے گرفتار کیا جائے گا پولیس کا ایسا کہنا ہے جبکہ دھنے کے بائیس پانچ گھنٹے قیبر روڈ بند رہا مظاہرین پر پولیس نے لاتھی چارج آنسو گیس شیلنگ بھی کی ویلیج اور نیبر ہڈ چیئرمنز نے وزیر ایلا ہاؤس کے جانے پیش قدمی کی ہے